یہ جی ابھی ایک چیز ہے کہ کوئٹا کو اگر آپ پیزہ ہول کبھی بلوشتان میں دیکھیں یقینی طور پر کوئٹا میں میں نہیں کہہ کہ کام نہیں ہوئے لیکن جس پیمانے پر اس شہر کا حق بنتا ہے اس حوالے سے ہم نے اس کو پلان نہیں کیا اگر بنائے بھی ہم نے بہت ساری پروجیٹ تو بڑے چھوٹی نویت کے بنائے ایسے روڈ بنائیں ایسی چیزیں بنائیں جو شاید آج نظر نہیں آتے ایوب سٹیڈیم بنا آپ سمجھیں کچھ چالیس پچاس سال پہلے بنا اس کے بعد ہم نے سپورٹس میں کچھ نہیں دیا سریاپ کو اگر آپ پورا بھی آپ دیکھیں بنے ہوں گے کچھ سٹیڈیم چھوٹے لیول پر بنے لیکن پروپر جو ایک کمپلیکس اور ایسی چیزیں ہیں جو ایک کمیونٹی کی ضرورت ہے وہ نہیں ملی بلکہ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ نے سنگل روڈوں کے علاوہ کوئی اور بڑی روڈز بھی نہیں بنائی ہیں اس پورے ایجن میں نہیں اوپر بنائی ہیں نہیں نیچے کی طرف الحمدللہ آج نوہ کلی کی طرف آپ کو پورا وہ ایک بائی پاس نظر آ رہا ہے ہنہ کا بائی پاس نظر آ رہا ہے اور دو دو روڈ ہم نہیں بنا رہے ہیں سنگل لین نہیں بنا رہے ہیں یا تو ہمارے روڈ چار چار لین کے ہیں یا چھے چھے کے ہیں یا سریاب جیسے دس دس لین کے ہیں آج ابھی جس موقعے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ ریڈیو پاکستان کے ایک بہت بڑی زمین ہے اور میں بڑا مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا وزیراعظم پاکستان کا جنہوں نے حکومت بلوچستان کو بورڈ کے حوالے سے اس کی باقی جو فارمالٹیزیں پوری کرنی ہیں کہ یہ پورا پینسٹھ ایکڑ کی زمین انہوں نے حکومت بلوچستان کو دی اور حکومت بلوچستان ابھی اس پوری زمین پہ کیا پلان کر رہی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سریاب میں جس طرح ایوب سٹیڈیم ایک بہت بڑا سٹیڈیم اس طرف ہے انشاءاللہ سریاب کا یہ جہاں ہم سٹیڈیم بنانے جا رہے ہیں ریڈیو پاکستان کی زمین کے اندر یہ تقریباً کوئی چالی سے پچاس اکڑ پہ ہوگا اور اس پہ سپورٹس کی ساری سہولیات ہوں گی آہ یہ انشاءاللہ ابھی ٹینڈر آپ اس کا دیکھیں گے جلدی آنے والا بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اندر ہم ایک کوئی آٹھ لینڈ کی روڈ بھی بنا رہے ہیں جو سریاب روڈ کو کنیکٹ کرے گا کمرانی روڈ کے ساتھ پھر کمرانی روڈ کو کنیکٹ کرے گا ویسٹن بائی پاس کے ساتھ یہ ساڑھے تین کلومیٹر کا روڈ ہے جو کہ آٹھ لینڈ کا ہے اور یہ دونوں طرف ان کے ڈرینج بھی ہے سیوریج بھی ہے سٹروم وارپٹر بھی پانی کا جو بن رہا ہے سو ایک بہت بڑے نویت کے اپنی سکیمات ہیں آہ انشاءاللہ تعالی یہ جب اپنی کمپلیشن کی طرف آہ روا دوا ہوں گے آہ ان زمینوں کا ایک لوگوں کی خوشحالی بھی آئے گی آہ سریاب کے جس علاقے میں آج ہم کھڑے ہیں بلکہ دوسرے علاقوں میں یہاں زمینوں کی پوزیشن ایسی تھی کہ لوگ میرے خال چار پانچ سو روپے ایک آہ فوٹ بھی نہیں خریدتے تھے آج انہی علاقوں میں آپ آئیں تو آپ کو قیمتیں بہت بڑھتی بھی بھی نظر آ رہی ہیں فائدہ کیا ہے ایک عام آدمی جس کی زمین کی ویلیو نہیں تھی آج اس کی زمین کی ویلیو بڑھ رہی ہے اس کی آمدن بڑھے گی کم از کام آج وہ اپنی زمین فروخت کر کے آدھی زمین فروخت کر کے کوئی کاروبار کرتا ہے کوئی چیز کرے گا تو اس کی سوشو ایکنومک ہیلتھ بھی اس کا بیٹر ہوگا کمیشلائزیشن اچھی ہو جائے گی لوگ کو ایک اچھی سروس ملے گی روڈ کی صورت میں تو الحمدللہ آج کا یہ پورا ٹرپ ان سارے سکیمات کو دیکھنا ہے جس طرح ہم نے ایک کبھی سکیم پہلے آپ کو دکھائی تھی کہ ہم چھ چھوٹی نویت کے سپورٹس کمپلیکسز بھی بنا رہے ہیں کوئٹا میں جن میں سے چار سریاب میں ہیں ایک آپ کا سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے ایک آپ کا ریڈیو سوری آپ کا ائرپورٹ روڈ کی اوپر ہے اور ایک نوہ کلی میں بنے گا اور دوسرا یہاں سریاب میں بن رہا ہے تو یہ اپنے نیاز کے پھر اسپیتال ہم نے دیکھا تو ایک شہر کو جن چیزوں کی ضرورت ہے صحت ہو اچھی سہولتیں ہو لوگ پارکس میں جائیں سپورٹس کھیلیں ایک عام انسان کو بھی ایک ایکٹیویٹی ملے بڑے لوگوں کو بھی ملے کیونکہ یہ جتنے بھی سپورٹس کمپلیکسز مل رہے ان کے اندر پارکس بھی ہیں تو خواتین بچے فیملیز بوڑے ووک کرنے میں اور آپ سب جا سکتے ہیں یہ ایک اچھی سہولت ہوگی پھر ساتھ ساتھ روڈوں کی سہولت ایک اچھی روڈ اور آہ ہائی سٹینڈرڈ روڈ اور کم سے کم چھے سے آٹھ یا دس لین کے بن رہے ہوں سٹریٹ لائٹس کے ساتھ سروس لینز کے ساتھ ڈرینیز کے ساتھ تو یہی چیزیں ہیں جو ایک شہر کو بہتر کرتی ہیں اور جو گرین بلوشتان کے ساتھ ساتھ گرین کوئٹا کا بھی ساتھ ساتھ کوئٹا شہر کی اپلفٹ کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جب کنیکٹیوٹی ہوں گی یہ کوئٹا کے جو سب سے درینہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کوئٹا کے ایک ٹرافک نظام کو جو بہتر کرنے میں مدد ملے گی ان ساری روڈوں میں آپ کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے گا کہ کوئٹا کا روڈ نیٹ ورک جب یہ بن جائے گا تو کوئٹا کے شہریوں کو کتنی بڑی ٹرافک میں بھی سہولت ہوگی ساتھ میں ہم نے تین چار ڈیمز پہ بھی کوئٹا کے لیے کام شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ جن میں سے ایک پائے تکمیل کو پہنچا ہوا ہے دو کا کام اپنے پروگرس میں ہے اور انشاءاللہ دو تین اور ہیں جس پہ انشاءاللہ اس سال ان کی ہم فیزیبلیٹیز بنا رہے ہیں آہ ویسٹرن بائی پاس الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ ہم نے کیا تھا وہ بھی آہ اے فائنل سٹیج پہ پہنچ چکا ہے اس کی فیزیبلیٹی کمپلیٹ ہوگی وہ بھی ٹینڈر ہوگا آہ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم نے آہ اس شہر کو اون کرنا ہے اور میں ایک بات بڑا کلیر کرتا چلوں آہ آہ بلوشتان عوامی پارٹی کا ایک سیٹ بھی نہیں ہے کوئٹا میں ہمارے اتیادیوں کا ہے پی ٹی آئی کی ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیٹ ہے ہمارے آزارہ ڈیموکریٹک کی دو سیٹے ہیں لیکن ہم نے کوئٹا کو اون کیا ہے جیسے کراچی کی بات آتی ہے بہت باقی شہروں کی بات آتی ہے پاکستان میں ایک بڑا عجیب سا روجان ہے کہ جی جس جگہ میں اگر ہماری آہ آہ سیٹے نہیں ہیں تو ہم ان علاقوں میں کیوں خرج کریں پتہ نہیں ہمیں آگے جا کے یہاں ووٹ ملیں گے نہیں ملیں گے ہمیں کوئٹا سے ووٹ ملے یا نہ ملے لیکن ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ کوئٹا کو بنائیں گے اور کوئٹا ہمارا شہر ہے اس صوبے کا شہر ہے اور یہاں پہ بلوچستان کے جتنے بھی اقوام ہیں ان سب کا شہر ہے سو اس شہر کو اگر ہم نہ بنائیں صرف اس بنیاد پہ کے سیاسی حوالے سے ہماری سوچ یہاں ہماری اکثریت نہیں ہے انشاءاللہ ہم اپنی اکثریت بھی بنائیں گے اور کوئٹا شہر کو بھی بیتر کریں گے جی آپ کی بات صحیح ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اتنا بڑا علاقہ میٹرپولٹن کا حصہ نہیں تھا ہم نے اپنے پہلے سال میں کوئٹا کے ان علاقوں کو میٹرپولٹن کا حصہ بنایا نہ صرف وہی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹا کے صرف ڈیویزن کے آپ کے سوری کوئٹا آپ کے ڈسٹرک کے صرف دو اے سی ہوتے تھے ہم نے ایڈویسٹریٹر فارم میں ان کو چار کیا ہے اسی طرح میں بڑا مشکور ہوں جوڈشری کا بھی کہ انہوں نے یہاں اپنا ایک پورا ایک سیٹ اپ بھی قائم کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک پبلک چاہتی ہے شیخ زائد ہاسپٹل اگر آپ دیکھ لیں یہ بیس پچیس تیس سال سے پرانا ہاسپٹل ہے اپنے اصل پوٹنچل میں کبھی کام نہیں کر رہا تھا لیکن الحمدللہ ابھی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ یہاں سرویسز بھی بڑی ہیں یہاں پہ ابھی سرجریز بھی ہو رہی ہیں یہاں پہ دوسرے چیزیں آ رہی ہیں کینسر آسپٹل بھی ادھر ہی آ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں بلدیات کی طرف انشاءاللہ بلکل جی ہماری بھی تیاری ہے ہم نے کیونکہ بلدیات کا نظام جب تک بہتر نہیں ہوگا ان شہروں کو مینٹین کرنا ان کو اپنی اصل شکل میں لانا اور ڈے ٹو ڈے لوگوں کی ضروریات کو صحیح نہیں رکھنا یہ صرف بلدیات کا کام ہے آ ٹھیک ہے ابھی ہم ایسے گورنمنٹ کر رہے ہیں لیکن ہماری یہ ہے کہ نشلی سطح پر چیزوں کو بہتر کرنا ہے تاکہ ایک عام انسان کو اپنی عام ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو بلدیات یا ان کے ایڈمنسٹریشن کر کے دیں سر سریعب میں روڈیوینٹ نیٹورک اور سپورٹس کمپلیکس بہت اچھی بات ہے لیکن سریعب کے ایسے علاقے ہیں جن کو آج تک واسا کا پانی نہیں ملا جی بلکل جی بلکل جی واسا کو ایک ٹاسک ہم نے کیا ہے واسا کی پوری نیٹورکنگ کا پلان ہمارے ایم ڈی واسا ترتیب دے رہے ہیں وہ علاقے جو واسا کے انڈر ہیں وہ علاقے جو واسا کے انڈر نہیں بھی ہے جہاں پائیپ لائن سسٹم ہی نہیں ہے جہاں پہ ایک سسٹم بنانا ہے جیسے انشاءاللہ یہ پوری فیزیبیلٹی ان کی تیار ہوتی ہے نیٹورکنگ کا یہاں بھی ان کو میں نے ذمہ داری دی ہے کہ جو نیٹورکنگ ہے بہت ساری بہت پرانی ہو گئی ہے وہ گل گئے ہیں وہاں سسٹم ہی کام نہیں کر رہا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ سیکنڈ فیز کا جو ہمارا سب سے بڑا پروجیٹ کوئٹا کے لیے آئے گا وہ انشاءاللہ کوئٹا کے پانی کے نیٹورکنگ کا اور اس کو بہتر بنانے کا نظام کا ہے دیکھیں ہب ندی کا بڑا تقریبا کوئی چالیس کلومیٹر کا ایک پوری ندی ہے جو آج سے نہیں بلکہ میں خیال بہت عرصے سے اس پہ یہی کام ہو رہا ہے اور گورنمنٹ باقاعدہ اس کو میرے خیال میرے دسٹرک ناظم بھی تھا میرا وہاں پہ اس حوالے سے مجھے اس کا آئیڈیا بھی ہے کہ بہت عرصے سے گورنمنٹس نے ان کو لیز دیوی تھی جو بھی آتا تھا اپلائی کرتا تھا اس کا ایک میکانزم ہے یقینی طور پہ اس کو تھوڑا ہم نے ریگولرائز کرنا ہے ویسے یہ ندی جب پہلے سپلوے چلتا تھا ہب کا تو یہ بار بار بھرا بھی جاتا تھا یقینی طور پہ اس پہ جہاں جہاں جو ہمارے کروشل پوائنٹس ہیں وہاں نہیں دینا چاہیے جیسے کہ ابھی کچھ ایسے ایریز ہیں جہاں سے روڈ گزر رہا ہے یا بریجز ہیں یا کچھ اور دوسری آبادیاں ہیں لیکن باقی جگہوں پہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے جیسے یہاں پارٹ کٹنگ کا بھی ہاں ہے کچھ جگہوں پہ ہم نے کمی بیشی کی ہے تو جہاں انوائرمنٹ اور کوئی ایسی چیز کو بہت بڑا نقصان ہو وہاں بلکل نہیں دینا چاہیے لیکن جہاں پہ ایک عام روزگار اگر لوگوں کو ملتی ہے اور یہاں پہ کاروبار ملتا ہے وہاں کوئی ایسا حرج نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کو اس سے ریوینیو بھی آ جاتا ہے اور ان علاقوں کو تھوڑا بہت کاروبار بھی مل جاتا ہے